بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلن مسالن مرہبن کیسے آپ سب ٹھیک ہیں روزہ اچھا جا رہا ہے یا اچھا گزر گیا جن کی رفت سہری ہو گئی ہے ماشاء اللہ مبارک چلی دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فوز واللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یبکہو قولی رب زدنی علمہ اللہم محد قلبی وسدد لسانی وسل سخیمت قلبی آمین الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہم صبح قرآن مجید سنتے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور پھر شام کے وقت جو ہے اچھی اچھی دعائیں سیکھتے ہیں تاکہ دعا مانگنے کی موٹیویشن ملے اصل میں نا الحمدللہ یہ دعائیں تو ہم سب کو آتی ہیں آپ دیکھیں جب آپ دعا کو اس طرح سیکھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اصل میں یقین بڑھتا ہے دعاوں کو اس طرح سیکھنے سے الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم انبیاء کی جو دعا سیریز ہے اس کی دوسری دعا کریں گے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سے نبی ہیں ٹھیک ہے کچھ ہنٹس میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ انہوں نے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے ماشاءاللہ اللہ مبارک نو علیہ السلام یعنی نو سو تقریباً ساڑھے نو سو سال تک اور انہوں نے کشتی بنائی تھی یہ کون سے نبی تھے یہ بھی نو علیہ السلام الحمدللہ اللہ مبارک everyone آج کے جو ہماری نبی ہیں جن کے ہم دعا سیکھیں گے وہ ہے نو علیہ السلام نو علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ان کا تعرف کروایا وہ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروایا کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نو اور ابراہیم کی آل اولاد سے اور عمران کی آل کو سارے جہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے کے چننے وے لوگوں میں سے تھے اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ سب نے بتایا کہ تاڑے نو سو سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا حق کی طرف بلایا لیکن آپ کو بتا ہے کہ کتنے لوگ ان پر ایمان لائے تھے کتنے لوگوں نے ان کی بات مانی تھی ہینڈ فول بلکل ایٹی یعنی آپ ایوریج بھی نکالیں ساڑے نو سو سال تک تبلیغ اور اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد صرف کچھ لوگ جو تھے ان پر ایمان لائے تو ہم دیکھیں کہ یہ نا جس کو آپ کہتے ہیں نا ریزیلینس یا صبر اور تحمل نو علیہ السلام ریزیلینس کی ایک ایگزیمپل ہیں کہ انہوں نے give up نہیں کیا ہم تو آپ دیکھیں کہ جیسے بعض دفعہ ماں بچوں کو کہتی ہیں نا نماز پڑھو نماز پڑھو اور جب بچہ دوسری یا تیسی دفعہ نہیں سنتا بات یا اپنے اس میں رہتا ہے تو وہ کہتی ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کو بتانے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم دوسروں کے دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اور انشاءاللہ give up نہیں کریں کوشش کرتے رہیں کبھی تو آپ دیکھیں پتھر پگلے گا نا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام کے اور بھی بہت ساری صفات قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کا اللہ پر بہت مضبوط توقع تھا پھر شکر گزار تھے امانتدار تھے راستباز تھے اور وفادار تھے یعنی آپ دیکھیں کہ ان ساری qualities کی وجہ سے ان کے لئے دین کا کام کرنا آسان ہو گیا نا کیونکہ صبر وہی انسان کر سکتے ہیں جس کا اللہ پر مضبوط توقع ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نہیں بھی پائدہ اٹھا رہے یا انسان نہیں بھی رسپونڈ کر رہے تو اللہ تعالیٰ تو ہے نا اور اللہ کے پاس میری ہر کوشش کا جر جو ہے وہ محفوظ ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جو خاص طور پر ان کی جو quality ہے کہ اللہ پر ان کا توقع مضبوط تھا یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جب کہا اور انہیں نو کی خبر پڑھ کر سناو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر شاک گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانییں یاد دلانا تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا فَالَلَّهِ تَوَقَّلْتُ تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودو سمیت اپنا کام پکا کر لو تمہارے کام میں تم پر کچھ الجنہ رہے پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے محلت نہ دو یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا strong words میں کون اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں کو پہنچا سکتا ہے جس کا اپنا trust اللہ پہ ہوتا ہے وہ آپ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنا ہوگے کہ وہ درق کے ساتھ لیٹے اور ایک شخص آگیا اور اسے تلوار نکال لی اور اس نے کہا مجھ سے بچائے گا سنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور آپ کی آواز میں جو ایک strength تھی ایک ایمان تھا اس کی وجہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر کے اس لئے آپ دیکھیں کہ جب ہمارا اپنے اندر conviction ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی سمجھانا دوسروں تک اس conviction کو convey کرنا آسان ہو جاتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نوہ علیہ السلام نے اپنی بیٹوں کو ایک نصیحت کی تھی جو بہت ہی زبردست تھی کہ جب نوہ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹوں کو بلائیا اور فرمایا بے شک میرا وقت کم ہے اور میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو سے منع کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو to the point بات سننی پسند ہوتی تو بڑی حکمت کی بات ہے جب آپ کسی کہتے ہیں بس آپ دو باتیں میں نے کرنی آپ سے تو دوسرا بندہ رکھ بھی جاتا ہے چاہاں ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی حکمت ہے ان کی بات میں کہ انہوں نے کہا کہ دو باتیں بتاؤں گا جو کرنی ہے اور دو بتاؤں گا جو نہیں کرنی پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایمان لاؤ کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی بڑائی اور اس کی حمد بیان کرو یعنی دو باتیں بس کہیں اور آپ دیکھیں کوئی لمبی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ سٹرونگ بارننگ کی بات کی اور میں تمہیں ان کے ارتکاب سے منع کرتا ہوں یعنی دو باتیں جن سے منع کیا وہ کیا تھی بدھ پرستی اور تکبر تب آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اعلان کرو اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ اگر آسمان اور زمین میں ان کے درمیان کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہونے کا اعلان دوسری طرف کر دیا جائیں تو یقیناً یہ اس سے زیادہ ہو جائے گا اگر آسمان اور زمین مضبوط لوہے کی انگوٹھی ہوں اور اس پر اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہونے کا اعلان کر دیا جائے تو وہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس کی عربی پتہ آپ کو کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے تو پھر وہ ہر چیز سے بڑھ گئے اور پھر انہوں نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کی بڑھائی اور اس کی ہم بیان کرو کیونکہ یہ ہر چیز کی دعا ہے اور اسی سے ہر چیز کا رسک ملتا ہے یہ دو اسکار ہیں آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ ہی و بھی ہم دی جیسے کہتے ہیں نا رسک کی تنگی ہو کریشانی ہو تو اس ذکر کو کسرت سے کریں اس لئے آپ دیکھیں کہ دو باتوں کا انہوں نے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ ہی و بھی ہم دی یعنی ان ایدھر ورڈز انہوں نے یہ بھی اپنے بچوں کو سکھا دیا کہ اللہ کے سوا کسی پہ توقل بھروسہ نہیں کرنا رسک بھی اللہ سے مانگنا ہے انسانوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا اور بتوں کی عبادت نہ کرو اور تکبر نہ کرو پھر آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام کی جو کہانی ہے جو قرآن مجید میں اور کچھ حدیث سے ہم اس کی تفصیل ملتی ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کی کہانی ہے اور یہ سورہ ہوت آیت 40 سے 47 تک ڈیٹیل میں آئی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آگئے یعنی اب 950 years گزر گئے اور جب لوگ نہیں مانے تو نو علیہ السلام نے جسم کی کشتی بن گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اب تم اس میں سوار ہو جاؤ کیا ہے یہ نو علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھینہ بھی میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے اور پھر کیا ہو رہا تھا کہ کشتی ان لوگوں کو لیے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی جیسے آپ دیکھیں کہ اب تو ہمارے لیے یہ imagine کرنا مشکل نہیں ہے نا آپ کو یاد ہے نا ایک سناومی جو آئی تھی یعنی 10 feet لمبی ٹائٹ تھی اس کی یعنی 10 foot لمبی ٹائٹ تھی جس سے وہ پورا شہر تباہ ہو گیا تھا پورے ملک آپ دیکھیں کتنے علاقے اس کی ذات میں آگے تھے تو اب اس وقت بھی اسی طرح اتنی ہائی ٹائٹ تھی نو علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا نو نے پکار کے کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ تافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نو علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی اس پر رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئے اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے رب میرا بیٹا میری گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے یعنی اس سکھ نو علیہ السلام نے ایک دام سے آپ دیکھیں کہ ایک ان کا ریاکشن آیا نا تیرے باپ تھے اور اپنے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں وہ تو ایک بگڑا وہ کام ہے لہٰذا تُو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تُو نہیں جانتا میں تجھے نصیت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے نو علیہ السلام نے فورا نرس کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اور حیم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں یہی دعا انشاءاللہ آج ہم کریں گے اب آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کیا کہا کہ تم ہمارے ساتھ سوار ہو جو یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کشتی میں بیٹھے تھے وہ ہی تھے نا جو نو علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لائے تھے لیکن بیٹے نے آگے سے کیا کیا کہ نہیں بات مانی اب یہاں پر آپ دیکھیں بیٹے نے کس کی نافرمانی کی اپنے اللہ پہ تو وہ ایمان ہی نہیں لائے تھا نا والد کی نافرمانی کی اب آپ دیکھیں والد تعلیم کے اس وقت دے رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ آجو کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں یعنی اس وقت آخری دم تک اس کے والد اس کو اللہ کی طرف ہی بلاتے رہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ والدین کی بات ماننا اس کی بھی کتنی امپورٹنس ہے اور خاص طور پہ جب والدین خیر و بھلائی کی طرف بھلاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والدین کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ اللہ کا نا فرمان تھا already کیونکہ ایمان مالوں کے ساتھ نہیں بیٹھا وہ اور دوسرا والد کی بات بھی نہیں مانی یعنی دونوں کو ناراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان پر نظر فرمائے گا اور ان میں سے ایک والدین کا نا فرمان یعنی تین لوگ ہیں نا ایک وہ ہے جو والدین کی بات نہیں مانتا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ان حدیث کو پڑھتے ہیں اور نو علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا شاید والدین کی ہر بات ماننی چاہیے لیکن الحمدللہ ہمارے دین نے ہر چیز میں بہت clarity دے دی ہمیں والدین کی بات نہ ماننا ایک صورت میں جائز ہے وہ کونسی بات وہ ایک صورت کونسی ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کی بات بھی نہیں مانیں شابش اگر وہ ہمیں شرط کا حکم دیں اگر وہ ہمیں ظلم کا حکم دیں اگر وہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیں ٹھیک ہے تو والدین کی اطاعت بھی اللہ اور رسول کے حکم میں جو چیزیں allowed ہیں جو چیزیں اللہ اور رسول نے حلال کی ہیں ہم انہی میں مانیں گے لیکن اگر والدین کسی حرام یا قبیرہ گناہ کا حکم دے رہے ہیں تو پھر اس صورت میں خاموشی اختیار کی جائے گی بیٹے کے ساتھ کیا ہوا کہ اسے والد کی بات نہیں ماننی اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور نو علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ رہے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جودی پہاڑ ہے یہ ہے اس کی جو کہتے ہیں یہ کشتی جس پہ ٹھہری تھی تو کہتے ہیں کہ یہ علمینیا میں جسے ٹرکی اور ایران کے وہی پر ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جیسے تو وہاں پر ابھی بھی یہ آثار پائے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس اس کے کوئی اس طرح ایویڈنس تو نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے تو کوئی ایسی بات نہیں ہمیں بتائی لیکن چونکہ نو علیہ السلام کا جو ان کے جو فلڈ آیا تھا نا اس کا ذکر جو ہے نا وہ ساری جتنے بھی جتنے بھی عدیان ہے نا ہر ایک میں ہے تو چونکہ سارے عدیان میں اس فلڈ کا ذکر تھا تو لوگوں نے ریسرچ پر اس پر بہت کی تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈسکوری کی تو بہرحال واللہ عالم اگر والدین نون مسلم ہوں تو کیا حکم ہوگا آپ دیکھیں کہ والدین خیر کے کاموں میں آپ اپنے والدین کی بات مان سکتے لیکن اگر والدین کہ تم اسلام چھوڑ دو یا تم مثلا اس کام میں شریک ہو جا اور آپ کو بتائے وہ کام شرک ہوالا ہے تو وہاں پر پھر آپ سٹینڈ لیں گے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بائیف تھی نا اور ان کے والد جو ہیں وہ مشرک تھے تو وہ جب آئے تھے ملنے کے لیے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تو کہ اپنے والد کے ساتھ یا والدہ میرے ذہن سے نکل گیا صلح رحمی کرو تو اس لیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیونکہ آپ دیکھیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے حسن سلوک سے والدین بھی اسلام کی طرف آ جائے انشاءاللہ تو چلیں اب اپنی دعا کی طرف چلتے ہیں نوح علیہ السلام کی تھوڑی سا انٹرڈکشن کے بعد آج ہماری دعا نمبر ٹو ہے ربینی یعوذ بکا ان اسألکا ما لیس لی بهی علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْقَاسِرِينَ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا تو چلے انشاءاللہ اس دعا کی پہلے ڈسائٹیشن سنتے ہیں آپ ساتھ ساتھ اس دعا کو مانگیے اور غور بھی کیجئے انشاءاللہ پہ کچھ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ رب انی اعوذ بک ان اسألك ما ليس لي به علم وان لا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرين رب انی اعوذ بک ان اسألك ما ليس لي به علم وان لا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرين رب انی اعوذ بک ان اسألك ما ليس لي به علم وان لا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرین آمین اب دکھیں اس دعا میں ہم اللہ تعالی سے تین چیزیں مانگ رہے پہلی ہے حفاظت یعنی کوئی بھی ایسی چیز مانگوں جو کہ مجھے پتہ نہیں میرے لی خیر ہے یا شہر ہے اور دوسرا گناہوں کی بخشش اور تیسرا رحمت یعنی اللہ سے پروٹیکشن فگیبنس اور مرسی اب دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو اس دعا میں ہے وہ یہ ہے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما ليس لي به علم کہ اللہ میں تیری اس بات سے پناہ مانگتا ہوں الحمدللہ آپ سب نے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا نا کہ کیا ہوا تھا یعنی ان کا بیٹا بات نہیں مانی اس نے اور پھر نو علیہ السلام نے فوراں اللہ تعالی سے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے ہے اور پھر اللہ تعالی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر فوراں سے آپ دیکھیں نو علیہ السلام نے کیا ریلائز کیا کہ انہوں نے اللہ تعالی سے ایک غلط انداز میں دعا مانگ لی اور ساتھ اس بات کی بھی ریلائزیشن کہ اللہ کے پاس ہر بات کا علم ہے علم کی جو انتہا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف پلٹتی ہے جس سے کچھ بھی مخفی نہیں آپ دیکھیں کہ باز ہوا کوئی انسان سمجھتا ہے نا کہ اس کے پاس بہت زیادہ knowledge ہے لیکن ہر علم والے کے اوپر بھی ایک بڑا علم والا ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں تک کہ تمام جاننے والوں کی اوپر وہ ذات پاک ہے جو حاضر اور غائب ہر چیز کو پوری طرح جاننے والی ہے اور اس سے کوئی بات مخفی نہیں تو اس دعا میں خاص طور پر نو علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ انہوں نے جو اللہ تعالی سے غلط ریکویسٹ کر دی اس پر اللہ تعالی سے معافی مانگ رہے ہیں اور پھر ساتھی ان الفاظ میں معافی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِ کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور پھر آپ دیکھیں معافی کے ساتھ رحمت بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مانگیں وَتَرْحَمْنِ أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا کہ آپ نے کبھی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ ایسا مانگا یا سوچا جو صحیح نہیں تھا ہوتا ہے آپ کے ساتھ یعنی آپ دیکھیں بعض لوگ کسی کا گھر دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہی گھر ہوتا کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں ایسے ہوتا ہے بعض لوگ آپ دیکھیں کہ کسی کوئی اپنی بیٹی کے اگر شادی نہیں ہوئی تو کوئی اچھا لڑکا دیکھا تو پھر سوچتے ہیں اگر بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو کوئی اچھی بچی دیکھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں اور پھر یہ کہ بعض دفعہ ہم ریلائس نہیں کرتے کہ ہم اللہ اس سق جو خواہش رکھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں تو اس لئے آپ دیکھیں ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں ایک رول موڈل دے دیا کہ تم بھی کبھی کبھی ایسے کرتے ہو کہ ایسی چیزیں مانگ لیتے ہو جو کہ تمہیں نہیں مانگنی چاہیے تو پاس دفعہ لائل بھی میں اسے کر رہے ہوتے ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں موسٹ اپ دی ٹائم نہیں پتا ہوتا ہمارے لی کے اچھا یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے ایک دفعہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ بہت اچھا رشتہ ہے ان کی بیٹی کے لیے تو ان کی بیٹی نہیں ماننی اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کرنی شادی اور پیرنٹس نے یعنی اتنا وہ آئیڈیل لڑکا تھا کہ پیرنٹس نے کہا نہیں نہیں اسی سے کرنی اسی سے لیکن لڑکی نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کرنی تو بہرحال وہ بہت دکھی ہو کہ انہوں نے انکار کر دیا اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں اور میرے ہزبین ہم بہت عرصہ ہم نے اپنی بیٹی سے بات نہیں کی صرف اس وجہ سے تو بہرحال اس کے بعد اس سے بھی اچھا رشتہ آیا یعنی وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ پہلے والا رشتہ سیونٹی تھا تو یہ ہنڈرڈ تھا یعنی آپ دیکھیں ہر ایک میں کہیں کہ یہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ میرے ہزبین ہم اتنے نادم ہوئے کہ ہم نے اتنا اپنی بیٹی پر پریشر ڈالا اس وقت اور یعنی اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ دیکھیں کہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک حد تک کریں چیز ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ اللہ جانتے اور ہم نہیں جانتے وَأَسَا أَن تَقْرَهُ شَيَّ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيَّ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہ اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے اب دیکھیں اس مثال کو ہر چیز میں اپلائی کریں بعض افہ ہم کہیں بوو ہونا چاہتے ہیں بعض افہ ہم بچوں کا کی رشتہ کرنا چاہتے ہیں بعض افہ ہم کسی کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں یا نہیں چھوٹی 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 کتنی خواہشات ہیں ہماری اور بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں بعض اب پھر اس میں آکے نیگٹیو ہو جاتے ہیں کتہ رحمی بھی کر جاتے ہیں تو کونسی بات ہے جو ہمیں پوزیٹیو رکھے گی کہ ہم پھر کیا کہیں کہ مجھے سب پسند لیکن ہو سکتے ہیں نہیں اگر ہو رہا تو اسی میں خیر ہو اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر کہا کریں کہ اللہ جانتا ہے مجھے نہیں پتا جیسے نو علیہ السلام نے فوراں کہا اللہ نوز دی بیسٹ آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی سکولرز ہیں نا ان سے جب بھی کوئی سوال پوچھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آخر میں کیا کہتے ہیں واللہ آلم یعنی میرے علم کے مطابق تو یہ ہے لیکن اللہ نوز دی بیسٹ اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر آپ کمپریہنڈ نہ کر سکیں کہ آپ کی زندگی میں یہ کیوں ہو رہا ہے تو پھر کیا کہا کریں واللہ یعلم وانتم لا تعلن اللہ جانتا ہے اور مجھے نہیں پتا پھر ہم اس دعا کی کچھ امپورٹن باتوں کو دیکھ لیتے ہیں اس دعا سے نو علیہ السلام کی کچھ خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں تھوڑا سا اگر ذہن میں دعا ہے تو بتائیں کون سی خوبی ایک دم سے ذہن میں آ رہی ہے آپ کے توقل بھی ہے وہ ساری چیزیں والے کے اندر کہ وہ غلطی کرے اور اسے احساس ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ ایک والیٹی تھی کہ جب ان سے قتل ہو گیا غلطی سے تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا ربینی ظلمت نفسی فوراً اللہ سے معافی مانگی نو علیہ السلام نے دعا کر لی اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا فوراً سے وہ آ گئے یعنی پلٹ کے اور ریلائز کیا کہ میں نے یہ طریقہ میرا صحیح نہیں تھا میں نے غلط کیا لیکن آپ دیکھیں یہ اس مثال میں نا ہمیں ایک بات سمجھ آتی کہ انبیاء جو ہیں وہ انسان بھی تھے نا تو انسان ہونے کے ناتے ان کے اندر فیلنگز تھی اپنے بیٹے کے لیے لیکن اللہ تعالی جانتا ہے نا اور پھر آپ دیکھیں جب اتنے سالوں تک وہ بات بتاتے رہے اور نہیں بیٹا مانا تو پھر ان کو پتا تو تھا لیکن پھر اگین بعض دفعہ ہم ایموشنل ہو کے کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی بلکل ایکسلنیشن نہیں دی بلکل اور نہ یہ کہا کہ یا اللہ میں تو بس ایسے ہی میں نے کہہ دیا تھا میں ایموشنل ہو گیا تھا فوراً سے انہوں نے اپنی غلطی مانی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گلتی پر معافی بھی مانی باز ہوا کچھ لوگ غلطی تو مان جاتے یہ کہہ دیتے ہیں sorry مگر اس کے بعد پھر ویسے ہی کرتے ہیں یہ کچھ لوگوں کی sorry بڑی بنابٹی سی ہوتی کیونکہ انہوں نے دوبارہ وہی کرنا ہوتا ہے تو جو انسان دل سے غلطی مانتا ہے نا وہ جب sorry کرتے تو آپ بھی محسوس کرتے ہیں یہ واقعی یہ دل سے شرمندہ ہے غلطی کا اطراح اور پھر فوراً next step کیا ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار دل سے توبہ اور تیسری آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا اب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا کتنا important ہے نا بندے کا کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر آپ زندگی میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر ہم زندگی میں خوش اور مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں ابھی آپ سب نے بھی سنا ہوگا لیکن قوک سا ایک بات ریوائی 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 کر دیتی ہوں استازہ کی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو نا کسی نے کال کیا اور کہا کہ مجھے ایک گھنٹہ دے دیں مجھے اپنا مسئلہ آپ کو بتانا ہے تو استازہ کہتی کہ میں نے ان سے کہا کہ میں ظاہر دورہ قرآن کی وجہ سے مصروف ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ دو گھنٹے آپ نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یعنی جو باتیں انسانوں کو بتانی وہ اللہ کو بتائیں یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا آپ دیکھیں آپ کسی انسان کو دو گھنٹے تین گھنٹے بھی اپنی باتیں بتا دیں اس کے پاس آپ کے کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سوائے وہ آپ کو کہے گا تھا دعا کریں نفل پڑھیں یہ تو آپ کو پہلی ہی پتا تھا تو ہم کیوں اپنی ویٹنسز انسانوں کے آگے رکھیں نا یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام یہ باتیں اللہ سے کہہ رہے ہیں کسی انسان سے نہیں یہ اب آپ دیکھیں ان کے ساتھ اسی لوگ تھے نا کشتی پہ لیکن یہ ان کی اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کمیونکیشن ہے کسی انسان کو انہوں نے نہیں کہا وہ دیکھو میرا بیٹا ڈوبنے لگا ہے یا وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف ہی رجوع کیا بالکل ہمارے لئے آپ دیکھیں اس میں کیا سبق ہے تین باتیں جب غلطی ہو جائے فوراں اعتراف کر لیں ایکسپٹ کر لیں آپ بلکل آپ کی کوئی شان میں کمی نہیں آئے گی نہ عزت میں کمی آئے گی غلطی کی معافی مانگیں اگر انسان کے حق میں غلطی کی اس سے معافی مانگیں اور اگر اللہ کے حق میں کمی کی ہے تو اس طرف پار کریں اور پھر اللہ کی طرف رجوع بھی کریں اچھا اب یہ کہ ہم نے سوری کہہ دیا کسی انسان کی ساتھ نے برا کیا تھا اللہ کی طرف رجوع کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں توفیق کس نے دینا میرا دل کس نے نرم کیا اور کس نے مجھے میرے اندر یہ میرے ضمیر کو جگایا کس نے میرے اندر یہ احساس ڈالا کہ I did wrong میں نے hurt کیا کسی کو مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھے اللہ تعالیٰ نے جس لئے اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کا شکر ادا کریں عواب بنے exactly کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی پیارا ریمائنڈر ہے سورہ البقرہ میں وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مسیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے ہوئے اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے انتہائی شدید حاجت آ پڑے یعنی مشکل آ گئی اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو انقریب اللہ اسے اس سے بے پروا کر دے گا یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی یا جلد ہی گنی ہو جائے گا اور کسی کی موت آجی نہ رہی گی اب آپ دیکھیں یہ ہے رجوع اللہ کا فائدہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں سے بے پروا کر دیتا ہے اور جب ہم انسانوں پر ڈیپینڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ سننے اور یہ مجھے ہیلپ کرے تو انسان تو آپ دیکھیں وہ خود کمزور ہیں وہ آپ کو کیا ہیلپ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وہ حاجت دور نہیں اور یہ برکل سچ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کسی کا کال ہے کہ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے آپ جتنا زیادہ اپنی مسئلے بتاتے ہیں آپ اتنے زیادہ انکشیس ہوتے جاتے ہیں آپ ایک کو بتاتے ہیں پھر ایکزائیٹی ہوتی ہے دوسرے کو بتاتے ہیں اور ہوتی ہے تیسے کو بتاتے ہیں اور ہوتی ہے اور پھر اتنے میں رات ہو جاتی نیند بھی نہیں آتی پھر فجر بھی آپ کی گئی پھر آپ اگلی اس صبح اٹھ کے کسی اور کو بتایا پھر اور پریشانی یعنی آپ اپنے آپ کو مزید جس کو کہتے ہیں گڑے میں ڈالتے جاتے ہیں اور وہ پرابلم وہی ہے لیکن اللہ کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی پرواہ کر دے گا انشاءاللہ تو نو علیہ السلام کی دعا انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ ہم اس کو سنتے اور پھر اپنی کلاس کنکلونٹ کرتے ہیں اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اور پھر اس دعا کو سنیں ٹھیک ہے اور مانگیں بھی اللہ تعالیٰ سے رب اینی اعوذ بک ان اسألك ما ليس لي به علم وان لا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرین رب اینی اعوذ بک ان اسألك ما ليس رب اینی اعوذ بک ان اسألك ما ليس لي به علم وان لا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرین رب اینی اعوذ بک ان اسألك ما ليس لي به علم وان لا تغفر ان کسیرہ بارک اللہ فیقم آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سارے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے اور ہمارے اندر تقوی اور انعابت کو مضبوط کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمتیں نازل کریں آمین اس کلاس کی ریکارڈنگز انشاءاللہ ہم اپنے ووٹس اپ چینل پہ بھی اور کالیگرام چینل پہ بھی شیئر کرتے ہیں اگر آپ لوگوں سے کچھ مس ہو گیا تو آپ دوبارہ وہاں جوئن کر سکتے ہیں سبحانک اللہ وابی حمدکہ شدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتو بھولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وائیکم آمین موسیقا